کیسے ہم ٹوپ سکور کریں کیسے میں سیلیکشن کروں اس دو مہینے کی سیچویشن میں آپ کیا پلاننگ کرتے ہو جب آپ کسی سیچویشن کے لیے تیار نہ ہو اور آپ کے سامنے سیچویشن پیدا ہو اس سیچویشن کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہو it's depend on ہر آدمی کی زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ جب آدمی اپنی سیچویشن کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور اچانک سے اسے ایسی پیدا ہو گئی کہ اب کریں تو کریں کیا آپ کتنے یوگی ہو اس بات کا پتا چلتا ہے آپ کی ویپریت پرشتیتی کے سامنے آپ ویپریت پرشتیتی میں اس پرشتیتی کو کیسے ٹیکل کرتے ہو یہی ایک ویک کس کی زندگی میں نہیں آتے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ان کوچنگوں کو ہمیں اچانک سے چھوڑنا پڑا سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی چھوڑیں گے اس کو اچانک سے سیچویشن ایسی پیدا ہوئی کی چھوڑنی پڑی لیکن اس سیچویشن سے ہم کیسے ابرے جب نئی کوچنگ میں گئی وہ ہی جیرو تھا گرت میں گئی کوچنگ اب اس کوچنگ کو کیسے اٹھانا اس چیز کو اٹھانا بس یہی تو مین ہے آپ نے نہیں پڑا آپ نے پڑھائی بھی چھوڑ دی ہوگی آپ کی پڑھائی بھی بند ہو چکی ہوگی اور اب اچانک سے دو مہینے بعد ایکزام اب آپ اس چیز کو کیسے اپنے ان پانچ ہزار سات ہزار سٹوڈنٹوں کی اندر آئیں کیسے ہم ٹوپ سکور کریں کیسے میں سیلیکشن کروں اس دو مہینے کی سیچویشن میں آپ کیا پلاننگ کرتے ہو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں دوست عربوں کھربوں روپیے ہوتے ہیں ان کے پاس جب وہ اپنی کمپنی کے لیے منیجر ڈھونتے ہیں نا تو وہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں کتنا کما کے دو گئے ارے عربوں کھربوں کی کمپنی ہے یہ تو بات تھوڑی پوچھیں گے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مان لو ہماری کمپنی گر گئی اس دن کمپنی کو کیسے اٹھاؤ گی طریقہ بتاؤ ہمارا پردھان منطری کیسا ہے آج جی ڈی پی گر گئی اس جی ڈی پی کو ہمارا پردھان منطری کیسے اٹھائے گا بس اس سے ہی پتا چلے گا کہ بندے میں کتنا دم ہے منمون سنگھ کے سمیں ہوا تھا انہوں نے اس سمیں لون دینا سرکاری ٹیچروں کو لون بغیرہ کر کے اور اپنی جی ڈی پی واپس اٹھائی تھی وہ ہی ڈی پی کرتا ہے کہ بندے میں دم ہے کی نہیں ہے کسی پتا تھا کہ جی ڈی پی اتنی گر جائے گی کہ دکھائی نہیں دے گی اب آپ کے اچانک پیپر دے دی آپ کو تاریخ دے دی تیاری آپ کی نہیں ہے اب تیاری کرنی کیا سیڈیول کرنے آپ ٹوپ پہ کیسے آگے یہ سیچویشن جو ہے نا اس سے جو نکل گیا نا وہی آگے سپل ہوتا ہے ہر آدمی کی لائف میں ایسی سیچویشن آتے ہیں کہ سب کچھ اچانک سے آتا ہے اب اچانک پہ آپ کیا کروگے بھائی اب دیکھتے ہیں آپ میں اب کیا آپ پلاننگ کی پلاننگ کیا کی جیسے ہم نے دیکھو اب دو تین طریقے کے لڑکے ہیں ایک تو وہ ہے جن کے آج اچانک سے اٹھاؤ آیا ہے اٹھاؤ گولتے ہیں اسی اچانک سے آتا ہے یہ اٹھاؤ اور اچانک سے آتا ہے ان کا گرتا بڑا جلدی ہے زندگی میں بتاتا ہوں جو آدمی جتنا جلدی اٹھا ہے وہ اتنا ہی جلدی گیرہ ہے میں اسے کتنے ہی ادھارن بتا سکتا ہوں آپ کو کتنے ہی ادھارن ایسے ایسے گائیکار جو رات و رات فہمس ہوئے آج ان کا نام گائب ہو گیا ایسی ایسی کوچنگیں جو کھلتے ہی فہمس ہوئی اور گر گئی اور جو کوچنگیں دھیرے دھیرے اٹھیں وہ ہی آگے بڑی اب ان کے اچانک اٹھا ہوا ٹیم پریشان ہو گئی بول گرو جی کی ایک رہا اپندرہ بھی ساں بھون آ رہے ہیں مہاروکورس ہو جاؤ گے مہاروکورس رکھ رہے ہیں وہ ہے اٹھاؤ آ لے انہیں پتا نہیں کہ دو مہینے باقی ہے بیٹا اگر میں میری پوری اسٹی آٹھ آٹھ گھنٹے پڑھاؤں تو میں سات دنوں میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں لیکن بانگ اٹھاؤ آ رہے ہیں مہاروکورس رہے ہیں مہاروکورس رہے ہیں مہاروکورس رہے ہیں کتی ایک لنبی چوڑی کانی ہے ایک ٹیچر پانچ پانچ گھنٹہ تو وہ تو ایک اٹھاؤ آ لے جن کا سائد دو یا تین دن رہے گا مشکل چیز پھر ان کا بیٹ جائے گا کچھ کا ایک مہینے تک بھی رہ جاتا ہے لیکن وہ تو اٹھاؤ آ لے ہیں اچانک سے اٹھاؤ ہوا ہے کسی بیماری کا ہی اتنا جلدی اٹھاؤ نہیں ہوتا جتنا ان کی ہوا ہے اب ایک پڑھنے والے جو پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے لیکن کچھ بچے ایسے بھی تھے کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھی جو لوگ ڈاؤن سے پہلے اوپ لائن کوچنگ کر رہے تھے اچھی تیاری چل رہی تھی لوگ ڈاؤن کے بعد گھر پہ آنے کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری تیاری کھپ لیکن وہ واپس جا سکتے ہیں جن کی تیاری چھوٹ گئی تھی وہ اب دو مہینے میں واپس ٹوپ پہ آ سکتے ہیں وہ جانتے یہ سیچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ نہیں جانتے جن کو اٹھاوے وہ نہیں جانتے جیرو لیول سے اٹھانے ارے میں ایسی کئی ادھارن ہے میرے پاس کتاب کا میں نے نام چینج کیا پھر میں ٹوپ پہ آ گئی لوگ ڈاؤن کے سمائے ایپ کی ساری ساری گروہ ریٹ گر گئی تھی میں نے واپس ایسی سکی میں تیار کی واپس ہم ٹوپ پہ آ گئے اپنے میں میں اپنی سمتہ رکھتا ہوں میں آج بھی جیرو سے شروعات کر کے ٹوپ پہ جانے کی سمتہ رکھتا ہوں کسی سے رائے نہیں لیتا کسی سے کچھ نہیں لیتا کیسے جانا ہے یہ تو آپ لیکن سوچنا تو پڑے گا رات کو سوٹے میں سوچنا تو پڑے گا کہ یار کیسے ٹیکل کروں میں اس سیچویشن سے کیسے نپٹوں کہ میں دو مہینے کے اندر ہی تین مہینے میں راجستان پولیس میں سیلیکٹ ہوئے اور میں ایسے بھی بچوں کو جارتا ہوں جنہیں تین سال ہو گئی سیلیکشن نہیں ہوا کرو جی یہ کیا ہے تین مہینے وڑا ہو گیا کیونکہ depend کرتا ہے کہ last time میں آپ کتنی محنت کرتے ہو اور کتنی اپنی نظروں کے سامنے سے نکال پاتے ہو تین سال کی تیاری تین مہینے کی تیاری یہ depend نہیں کرتی تین مہینے میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہو دو مہینے آپ کے پاس لیکن ایک اچھا منیجمنٹ اور اچھے تریقے سے اگر آپ پڑھو تو دو مہینے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو الگ الگ پرکار کی سٹوڈنٹ ہے سارے پرکار کی لیکن سب سے بڑی سمجھ ہے آپ اب گھر پہ بیٹھے ہو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے گھر پہ تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی بھی مجھے کیا پتا بھی آپ کے گھر کا مجھے نہیں پتا جس جو بندہ برطمان میں گھر پہ ہیں اور بارہ گھنٹے دس گھنٹے آپ پوچھیں گے سار کتا ہوں کنٹا پڑھنے سلیکشن ہو جا ارے تو یار پڑھائی میں تو کیے گھنٹا دیکھے پڑھنے والا بھگوان کی بھگتی کرنے والا کبھی سمجھ نہیں دیکھتا اور جو پڑھتے پڑھتے ٹائم دیکھتے ہیں اوہ ان کا سلیکشن نہیں ہوتا پڑھتے پڑھتے ٹائم دیکھو اور تب کو ارے ٹین گھنٹا ہوگی من پڑھتا ہوں تب ہوتا ہے سلیکشن ایک چیز ہمیشہ دھیان رکھنا پڑھائی کرتے سمجھ اوہ لازٹ ٹائم آتا ہے کہ اب سوئیں گے اس سمجھ آپ بلپ کو بند کرتے ہو بند تو کروگے چالو ہی رکھو ہاں گر جی بند کرو اس سمجھ جب آپ بلپ کو بند کرتے ہو اس سمجھ دیماغ میں دو باتیں آتی دھیان رکھنا دونوں بات کون سی بات آ رہی ہے ایک بات تو یہ آتی ہے کہ میں اور بھی پڑھ سکتا ہوں اور پھر آپ نے بلپ بند کرتے ہو سلیکشن نہیں ہوگا پھر ایک دوسری بات دیماغ میں آئے گی کہ یار اب بون پڑھ ہویا اب میں پڑھوں گا تو باوڑ ہو جاؤں گا اور پاگل ہو جاؤں گا جیدہ میرو کون پڑھیں جب میں بسوں گا آپ ایک دم صحیح ٹریک کے اوپر ہو نبی پر تیسد بچے وہ ہیں کہ ٹھیک ہے رہا گانو ہی ہو گیورہ آج تو ران کارتی تین پی چانگی چلو اب سوئیں گے بلپ بند سوئے گو نہیں پھر موبائل چالے گو واتسپ چالے گو فیس بک چالے گو یوٹیوب چالے گو ان کا نہیں ہوتا اور جو بلپ بند کرتے ہیں تورن سو گیا ان کا ہوگا